لی جے پیرپل آپ کی دو گھنٹے کی میاد بھی پوری ہو گئی اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ بادشاکبر پر ویسے بھی دو گھنٹوں میں کون سا تیر مار لیا آپ نے حالات کا تقاضہ ہے شرافت خان جی ورنہ آپ کی اس بد تمیزی اور بد زبانی کا بغل دربار کا معمولی سے معمولی سپاہی بھی جواب دے سکتا راجہ بربل خیر آپ کو یہ جان کر زیادہ خوشی تو نہیں ہوگی کہ نورِ ہیرہ ہم نے دھونڈ لیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بربل نورِ ہیرہ مل گیا کہاں ہیں نورِ ہیرہ جا پناہ نورِ ہیرہ اسی دربار میں ہے لیکن اس سے پہلے اس آدمی کے چہرے پر سے نقام اتارنا بہت ضروری ہے جس نے یہ قابل تعریف تازش رچی ہے شرافت خان کیا آپ اپنے منتری اپنے ملازم ذراور کو ہمارے پاس بھیجنگ آپ کو کیا لگتا ہے وہ شخص میں ہوں جس نے یہ سب اگر آپ وہ شخص نہیں ہے تو آپ کو ہمارے پاس آنے میں کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے یہ ذراور آئیے یہ لیچے حملہ کیجئے ہم پر کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ بربل ہمارے کہنے کا مطلب ہے ہم پر حملے کا نا ٹک کیجئے اسلام شیخ جی جب آپ پر حملہ ہوا تو حملہور اسی طرح آپ کے سامنے کھڑا تھا ہے نا بلکل بلکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی کھڑا تھا ایسے چلی ہم پر حملے کا نا ٹک کیجئے اگر اس طرح آپ نے ہم پر حملہ کیا ماتے کی بائی طرف لگتی ہے تو پھر آپ کی چوٹ ماتے کی دائی طرف کیسے وہ ہم بتاتے ہیں اسلام شیخ کیونکہ آپ پر حملہ کسی اور نے نہیں خود آپ نے کیا آپ نے اس حملے کا نا ٹک کیا آپ ہی نے اصلی نورِ ہیرے کو نقلی نورِ ہیرے سے بدل دیا آپ ہی ہیں نورِ ہیرے کے چور آپ اور آپ کی بیوی حسین ہے اسی لئے اسلام شیخ جی آپ کی چوٹ ماتے کی بائیں طرف نہیں دائیں طرف ہے چلے بیربل آپ کی یہ بات بھی مان لیں پھر بھی یہ خود نورِ ہیرے کی چوری کیوں کریں گے بلکل صحیح فرمایا آپ نے جاپنا جاپنا انہوں نے بولی لگا کر نورِ ہیرے کو حاصل تو کر لیا لیکن نورِ ہیرے کی قیمت چکانے کے لئے ان کے پاس سور مدرائیں تھی ہی نہیں جاپنا دراصل ہر راجہ کی طرح یہ بھی نورِ ہیرے کو پانا چاہتے تھے اور اسی لئے انہوں نے اپنی بیوی حسینہ کے ساتھ مل کر ایک یوجنہ بنائیں اور اس یوجنہ کو انجام دینے کے لئے یہ اس محل میں آئے انہوں نے سب سے اونچی بولی لگائی اور نورِ ہیرے کو حاصل کر لیا اور رات میں یہی رکھنے کا بہانہ بھی بنا لیا اس کے بعد ہم سب جب چوسر کھیل رہے تھے تو غسل کھانے جانے کے بہانے یہ وہاں سے چلے گئے اپنی یوجنہ کے انسار یہ اپنی بیوی سے ملے اور اس صندوق کی چاوی جس میں نورِ ہیرہ رکھا تھا اپنی بیوی کو دے دیا پھر انہوں نے خود اپنے یاپ پر حملہ کیا اور چیکھتے ہوئے پپرید دشاں میں وہاں سے بھاگے ان کی آواز سنکر بلدیف جی اور جو سپائی نورِ ہیرے کی سرکشہ کر رہے تھے وہ بھی اسی دشاں میں بھاگے پھر یہ اسلم شیخ آ کر ہم سے ٹکرائے اور ہم سے ملے اور بلدیف جی اور سپائی بھی وہیں ہی پہچے انہوں نے ہمیں اپنے اوپر ہوئے حملے کی جھوٹی داستہ سنائی اور جب یہ اپنے اوپر ہوئے حملے کی داستہ ہمیں سنا رہے تھے ٹھیک اسی وقت ان کی بیوی حسینہ اسلی نورِ ہیرے کو نقلی نورِ ہیرے سے بدل رہے اس کے بعد یہ حسینہ جی اپنا کام کر کے وہی پہنچی جا بلدیف جی اور ہمارے ساتھ اسلم شیخ موجود تھے وہاں یہ روئی بلبلائی اور پریشان ہونے کا ناٹک کیا اور چکے سے یہ صندوق کی چاوی بینا کسی کے دیکھے اسلم شیخ کو واپس کر دے یہ سارا ناٹک انہوں نے اس لئے کیا کیونکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو اور سب لوگ زوراور پر شک کریں ہیرے کی فکر اور ہیرہ دیکھنے کی زد بھی اسلم شیخ نے اس لئے کی تاکہ سب کو ایسا لگے کہ ہیرہ ان کے گھائل ہونے کے بعد بدلا گیا اور اصلی ہیرے کو نقلی ہیرے سے بدلنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی گلتی کر دی خود پر حملے کا گھاؤ انہوں نے ماتھے کی دائیں طرف بنایا اور یہ پکڑے ہیں بہت خوب بیربل بہت خوب اب آپ کو اتنا سب پتا چلی گیا ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اصلی نورِ ہیرہ ہے کہاں موسیقی